اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک آن و دن اکیس سفر المزفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت تولوت علیہ السلام اور جالوت جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے اور عادت خراب ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا اس وقت حضرت شمعیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ بہت بوڑے ہو چکے تھے بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تولوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت تولوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا حضرت تعالیٰ علیہ السلام کی فوج میں دعوت علیہ السلام بھی شریک تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بارش میں قدرتی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات پیڑ پودے کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتے ہیں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں صلاح رحمی کرنا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے آہد کو توڑتے ہیں ان کے مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہیں لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں خلاصہ رشتے ناتے اور تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سونے سے پہلے وضو کرنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت پریشان حال کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تحتر مغفرت لکھیں گے جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور بہتر مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں نوکر پر ظلم کرنے کا وابال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر یعنی غلام کو ظلمن مارے گا قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کا مزا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے لوگو تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا جنت میں داخلہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں آج نہ تم کو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کسی طرح غم میں ہوں گے یہ وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ نمبر نو طب نبوی سے علاج شراب سے علاج کی ممانات ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو مرے آپ کے پھر其實 میرے ساہی fick ولی معای سوچ میرے والا ذر پر ب cảی ب counting جویت شکر ادا sanit فرماتے ہیں گناہ من نعمتیں گے